السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مراسبت یہاں پر کیا ہے ایک تو بنی اسائیل کا رد کرنا اس بات کا کہ وہ جو کہتے تھے کہ جنر صرف انہی کے لیے ہے اور باقی اس بھی رہو جہنم میں جائیں گے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس باطل اور غلط ان کے دعوے کا رد کیا کہ بات دعوے کی نہیں ہے بات کسی خاص قوم کی نہیں ہے بلکہ بات جو ہے ایمان و عمل کی ہے اور اسی طرح اس آیت میں جب بنی اسائیل کے سابقہ اور آنے والی آیات میں اللہ نے قباحتوں کا ذکر کیا ان کی مختلف طرح کے نافرمانیاں ان کے گناہ اور اسرہ کے جرائم تو ساتھ ساتھ یہ بھی ذکر کیا کہ سبھی وہ لوگ اسرہ کے نہیں ہیں بلکہ ان میں سے جو لوگ صحیح طور پر سچے طور پر ایمان لاتے ہیں اور صحیح مانوں میں اللہ کے نبیوں کی اتباع کرتے ہیں اور آخر پر جن کا ایمان ہے تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے کوئی در خوف نہیں اور جو نغم کھائیں گے ان کا عجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہے وَإِذَ اَخَذْنَا مِيْثَاقَكُمْ وَعَفَعَنَا فَوْقَكُمُ التُّورِ وَإِذَ اور یاد کرو کہ جب اخذنا ہم نے لیا مِيْثَاقَكُمْ تمہارا پختہ اہد وَعَفَعَنَا فَوْقَكُمُ التُّورِ اور اٹھایا ہم نے تمہارے اوپر تور پہاڑ کو خُذُو مَا آتَئِنَاكُمْ بِقُوَّةِ کہ لے لو جو ہم نے تم کو دیا ہے قوت مضبوطی سے مَذْكُرُ وَمَا فِيهِ اور یاد کرو جو کچھ اس میں ہے لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ تَاکِئِ تُمْ اللَّهِ کے عذاب سے بچ جاؤ یا تاکِئِ تُمْ لیک بن جاؤ تو اس میں بھی کس بات کا بیان ہے اس واقعے کا ذکر ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر بنی اسیل کے پاس آتے ہیں اور ان کو اللہ کے احکام سناتے ہیں اور بنی اسیل نے آگے سے اس کو بعد نے مانے سے انکار کیا آباد نے جو ہے اس میں ان کے ان چینوں کو بھاری اپنے اوپر سمجھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈرانے کے لیے ان کے اوپر تو پہاڑ کلا کھڑا کیا جس طرح کے بادل ہوتا ہے اور ان کو اس بات کی دھنکی دی کہ اگر وہ نہیں مانتے تو پہاڑ ان کے اوپر گرے گا تو چنانچہ انہوں نے پختہ احد کیا اللہ تعالیٰ سے اللہ کے حکام پر چلنے کا نبیوں کی مسائل السلام کی تعلیمات کو اپنانے کا تو یہاں ما خضو ما آتینا کمی قوہ قوہ کمان ہمیں کیا تھا کہ ہر چیز کو مضبوطی سے کرنا اور دین کے لحاظ سے مضبوطی کیا ہے کہ اس کو صحیح معنوں میں پورے کے پورے دین کو سیکھنا اور اس پر عمل پیرا ہونا اور کوئی دین کا حکم چھوٹنے نہ پانا اور اسی طرح اس میں کوئی غفلت لا پرواہی کا شکار نہ ہونا ثم تولیتن من بعد ذالک اس کے بعد پھر گئتن یعنی بعد ذالک اس کے بعد تولیتن پھر گئتن فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتو پس اگر اللہ تعالیٰ کا تم پر رحمت اور اس کا فضل نہ ہوتا لکنتم من الخاسرین تو یقینا تم ضرور ہوتے خسار پانے والوں میں سے یعنی جس طرح کے لوگوں کا حال ہوتا ہے کہ جب کوئی آفت مصیبت کوئی سختی آتی ہے تو مان لیتے ہیں بات کو ورنہ پھر چھوڑ دیتے ہیں تو ایسے ہی بنی اسرائیل نے بھی بعد میں پھر سے روکردائیں کی اور اللہ کے حکام کو چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ کا اگر تم پر فضل اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم ضرور خسارہ پانے والوں میں سے ہوتے اللہ کا فضل اور رحمت کیا تھی وہ یہ کہ اللہ نے ان کو یک بارگی ہی کی کسی آداب کے ساتھ ہلاک نہیں کر دیا بلکہ ان کو چھوڑے رکھا ان کو محلت دی رکھی حتیٰ ان کو توبہ کا موقع دیا اور خسارہ کس چیز کا تھا اگر وہ اپنی گمراہی کفر پر مر جاتے تو ہمیشہ ہمیش کو جہنم کو جاتے جو سب سے بڑھ کر خسارہ ہے وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ عَتَدُوا مِنْكُمْ فِي السَّبْدِ اور پھر یہ بھی فرمایا کہ تم یقیناً جانتے ہو ان لوگوں کو تم میں سے کہ جنہوں نے ہفتہ کے دن میں زیادتی کی فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُمْ قِرَدَةً خَاسِئِنْ پھر ہم نے ان سے کہا کہ ہو جاؤ بند جاؤ زریل و خار بندر اس میں مزید ایک اور واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ جو بنی اسرائیل کو اللہ نے ہفتہ کے دن عبادت کے لئے دیا تھا اور ان کو دنیا کے کاموں سے منع کیا تھا اور خصوصاً یہ ان لوگوں کا بیان ہے کہ جو سمندر کے کنارے رہتے تھے اور ان کو ہفتہ کے دن مشریف پکڑنے سے مشریف کا اشکار کرنے سے منع کیا گیا تھا تو ان لوگوں کو جو ہے ان لوگوں کو تنبیہ کی گئی یا کہ جان لیا کہ ہفتہ کے دن جن لوگوں نے زیادتی کی تھی اور مشریف پکڑتے تھے اور شکار کرتے تھے اللہ کے نافرمانی کرتے ہوئے تو اللہ تعالی نے ان کو صدا دیتے ہوئے ان کو ذریل و خار بندروں کی شکل میں تبدیل کر دیا فَجَعَلْنَاهَا نَكَالَ لِمَا بَيْنَا اِدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا اللہ فرماتا ہے پس ہم نے بنا دیا اس واقعے کو نَكَالًا عِبْرْتَ وَسَبْقَ بَنَا دیا لِمَا بَيْنَا يَدَيْهَا جو اس کے آگے یعنی اس وقت کے لوگوں کے لیے نَوَا خَلْفَهَا اور ان کے بعد آنے والوں کے لیے وَمَوْعِدَتَ لِلْمُتَّقِينَ اور نصیحت بنا دیا متقی پرہیدگار لوگوں کے لیے یعنی یہ واقعہ ان کی شکلوں کو مسخ کرنے کا ان کو بندروں میں تبدیل کرنے کا اللہ کی نافرمانی کرنے پر اور صرف نافرمانی نہیں بلکہ اس میں حیلہ سازی بھی کہ ایسا جرم جس میں اللہ کو اللہ کی نافرمانی کی گناہ بھی کیا اور وہی دھوکہ دے کر کہ جو اللہ کے ہاں سب سے بڑا جرم ہے تو اللہ ماتا ہے کہ ہم نے اس واقعے کو رہتی دنیا کے لیے عِبْتَ وَسَبْقَ بَنَا دیا اور عِبْتَ وَسَبْقَ اس لحاظ سے کہ جو بھی اس طرح کے کام کرتا ہے اللہ کے عذاب ان پر ناضل ہوتے ہیں اور اللہ کے ہاں عام گناہ سے بڑھ کر جو ہے کسی گناہ کو ہیلہ سازی کے ساتھ اور دھوکہ بادی کے ساتھ کرنا یہ اور بڑا جرم ہے اس کے بعد کی آیات لیتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرًا قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللہِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ قَالُوا دُعُوا لَا رَبَّكَ يُبَيِّلْ لَنَا مَاهِي قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ عوالٌ بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قَالُوا دُعُوا لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّلْ لَنَا مَا لَوْنُهَا قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرًا إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرًا أُفَاطِعٌ لَوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِينَ قَالُوا دُعُوا لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّلْ لَنَا مَاهِي إِنَّ الْبَقَرَةَ شَابَهَ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَلُونَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا غَلُونَ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا غَلُونٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثِ مُسَلَّمَةٌ لَا شِيَتَ فِيهَا قَالُوا الْآنَ جِئْتَ بِالْحَقُّ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأَتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجُمْ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْ نَبْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلَلِكَ يُحْيِ اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيْكُمْ آيَاتِهِ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اور یاد کرو کہ جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے اِنَّ اللَّهَ بَيْشَكَ اللَّهُ تَعْلَى يَعْمُرُكُمْ تُمْهِ عَمْر دیتا ہے حُکم دیتا ہے ان تذبخوا بَقَرَة کہ تم ذبہ کرو بقارتا کوئی گائے قالو کہا انہوں نے اَتَتَّخِذُنَا حُزُوَ اَتَتَّخِذُنَا کیا تم بناتا ہے ہم سے حضوان مذاق یعنی ہم سے مذاق کرتا ہے قالا کہا موسیٰ علیہ السلام نے اَعُوذُ بِاللَّهِ مَا اللَّهَ کے پناہ میں آتا ہوں اَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ کہ میں ہوں جاہلوں میں سے قالو دعو لنا رب کہا انہوں نے کہ دعا کر ہمارے لئے اپنے رب سے يُبَيِّن لَنَا مَا هِيَا يُبَيِّن کہ بیان کرے وہ لَنَا ہمارے لئے مَا هِيَا کہ وہ گائے کیا ہے قالا کہا موسیٰ علیہ السلام اِنَّهُ يَقُولُ بِشَكُونَ کہتا ہے لہذا اللہ طرف ماتا ہے اِنَّهَا بَقَرَتٌ کہ وہ ایسی گائے ہے لَا فَارِضٌ نَا تُبُورِي ہے وَلَا بِكْرٌ اور نَبَچِي ہے عَوَانٌ جَوَان ہے بَيْنَ ذَالِكِ اس کے درمیان اس کے درمیان جوانی میں ہے فَفَعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ پس کرو مَا تُؤْمَرُونَ جس کا تمہیں حکم دیا گیا ہے قَالُ دُعُوا لَنَا رَبَّكَ کہا انہوں نے کہ دعا کر ہمارے لئے اپنے رب سے يُبَيِّل لَنَا کہ وہ بیان کرے ہمارے لئے مَا لَوْنُهَا ما کیا ہے لون کہ من رنگ اس کا رنگ کیا ہے قَالَ کہا موسیٰ علیہ السلام اِنَّهُ يَقُولُ بِشَكُونَ فَرْمَاتَا اللہ طرف ماتا ہے اِنَّهَا بَاقَرَتُم کہ وہ ایشی گائے ہے سفراء کہ جو زرد رنگ کی ہے فَاقِعُ اللَّوْنُهَا اس کا رنگ جو ہے خوب گہرہ ہے تسرر ناظرین تسرر خوش کرتی ہے اچھی لگتی ہے الناظرین دیکھنے والوں کو تو اس گائے کا رنگ زرد ہے اور خوب گہرہ رنگ ہے اور دیکھنے والوں کو اچھا لگتا ہے قَالُ دُعُوا لَنَا رَبَّكَ کہا انہوں نے وَيِّلْ لَنَا مَاهِيَا کہ وہ بیان کرے ہمارے لئے کہ ماہیہ کہ وہ کیا ہے کیسی گائے ہے اِنَّا الْبَقَرَتَشَابَحَ عَلَيْنَا کہ بے شک گائے کے بارے میں ہم شبہ میں پڑ گئے ہیں گائے ہمارے پر مشابہ ہو گئی ہے وَإِنَّا اِنشَاءَ اللَّهُ لَمُحْتَدُون اور بے شک ہم اِنَّا بے شک ہم اِنشَاءَ اللَّهُ اگر چاہا اللہ تعالیٰ نے لَمُحْتَدُون ضرور حدیت پالیں گے یا یعنی اس تک پہنچ جائیں گے قَا کہا موسیٰ علیہ السلام نے اِنَّا اُنَّا اِنَّا 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 بَقْرَتُن ذَلُول کہ وہ بے شک ایسی گائے غَلُول کہ نہیں وہ جُتی ہوئی یعنی ذلول کے معنی کوئی چیز مسخر کی ہونا تو سیر الارض کہ جو زمین پھاڑے حل چلائے وَلَا تَسْقِ الْحَرْث اور نہ ہی وہ تسقی پانی پر دیتی ہے الْحَرْث کھیتی کو یعنی کھیتی کے لیے پانی نکالتی ہے مُسَلَّمَةٌ صحیح سلامت ہے لَا شِيَتَ فِيهَا لَا نَحِي شِيَتَ جسم کو دوسر رنگ یا کو دوسر دبا فِيهَا اس میں قَالُوا الْآَنَ جِئْتَ بِالْحَق کہا انہوں نے کہ اب تو آیا ہے حق لے کر فَذَبَحُوْهَا پس انہوں نے اس کو دبا کیا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ اور وہ قریب تھا کہ نہ کر پاتے وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا اور جب تم نے قتل کیا ایک جان کو فَدَّارَاتُمْ فِيهَا پس تم جگڑے میں پڑ گئے فِيهَا اس میں وَاللَّهُ مُخْرِجٌ اور جبکہ اللہ تعالی نکالنے والا تھا مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ جو تم چھپاتے تھے فَقُلْ نَضْرِبُوهُ پس کہا ہم نے کہ مارو اس کو بِبَعْضِحَا اس کے بعد کے ساتھ یعنی اس مرنے والے کو اس گائے کے بعد حصے کے ساتھ لگاؤ كَذَلِكَ يُحْيِ اللَّهُ الْمَوْتَى اسی طرح اللہ تعالی زندہ کرتا ہے مردوں کو موتا جمع میت کی وَيُرِيْكُمْ آیَاتِ اور يُرِيْكُمْ دِخَاتَا ہے تم کو آیاتِ اپنی آیتِ اپنی نشانیا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ تاکہ تم اقل کرو سمجھو صورت بقرہ کی آیت نمبر سڑھ سڑھ سے تحتر تک کی تلاوت اور ترجمہ پیش کیا گیا ہے وَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ وَيِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ یاد کرو کہ جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے اِنَّ اللَّهَ يَعْمُرُكُمْ کہ بے شک اللہ تعالی تمہیں حکم دیتا ہے ان تذبحو بقرہ کہ تم زبا کرو کوئی گائے تو یہاں پر ان آیات میں اس واقعے کا ذکر ہے کہ جس کی وجہ سے اس صورت کا نام بقرہ رکھا گیا ہے کہ اللہ تعالی نے بنی سائل کو ایک گائے دبا کرنے کا حکم دیا اور حکم دینے کے وجہ کیا تھی جس کا کہ اگلی آیت و آخری آیتوں میں ذکر آ رہا ہے کہ بنی سائل کے ہاں ایک آدمی قتل کیا گیا اور جس طرح کے مفسرین نے ذکر کیا ہے اور یہ روایات اسرائیلی ہیں اسرائیلی سے مراد یعنی تورات انجیل یہود و رسارہ سے لی گئی ہیں اور علامہ بن کثیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ان چیزوں کا ذکر کرنے کے بعد کہ اللہ تعالیہ بہتر جانتا ہے کہ ان کی حقیقت کیا ہے لیکن جو ذکر کیا گیا ہے ان واقعات کا اس کے مطابق یہ ہے کہ ایک آدمی تھا جو مالدار تھا اور اس کے وارثوں میں سے کوئی آدمی زندہ نہ تھا سوائے اس کے ایک بتیجے کے تو اس بتیجے نے اپنے چچا کا مال حاصل کرنے کے لیے تاکہ وہ مرے اور قتل ہو اس کو قتل کر دیا تاکہ اس کے مال جو ہے اس کا وارث بن جائے تو قتل کرنے کے بعد اس نے کیا کیا کہ اس کو کسی دوسرے محلے میں پھینک دیا کہ یہ کسی دوسرے کے دروازے کے سامنے پھینک دیا اور ساتھ ہی اس بات کا دعویٰ کیا کہ ان لوگوں نے میرے چچا کو قتل کیا ہے تو اب جو ہے ظاہری بات ہے جن کے اوپر دعویٰ کیا گیا تھا وہ قاتل نہیں تھے تو کیسے وہ اس بات کو تسلیم کرتے تو اس چیز پر جو ہے ان کے درمیان ایک اچھا خاصہ جگڑا اور فساد پیدا ہوا اور قریب تھا کہ قتل و قتال ہوتے جنگ و جدال ہوتا لیکن انہوں نے کہا کہ ہم کیوں ایک دوسرے سے لٹ رہے ہیں جبکہ ہمارے درمیان نبی ہے اللہ کا نبی ہمارے درمیان ہے موسیٰ علیہ السلام تو ہم کیوں نہ ان سے فیصلہ کروائیں تو آتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے پاس اور اپنا یہ معاملہ پیش کرتے ہیں تو علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ ان کو کہو کہ گائے دبا کریں اور اصل حکم یہ تھا کہ کوئی بھی گائے لے کا دبا کر دیں اور اس گائے کو دبا کرنے کے بعد اس کا گوشت اس گائے کا کچھ حصہ اس مرنے والے کے ساتھ لگائیں تو اللہ تعالیٰ اپنی حکمت سے اپنی قدرت سے اس مرنے والے کو زندہ کر دے گا اور وہ خود بتا دے گا کہ میرا قاتل کون ہے اور واقعی ایسا ہوا پھر جس طرح کے تفصیلات ہم پڑھیں گے کہ گائے انہیں دبا کی اور دبا کرنے کے بعد ان کو کہا گیا کہ اس گائے کا کچھ حصہ اس مرنے والے کے ساتھ لگاؤ تو مرنے والا زندہ ہوتا ہے اور زندہ ہو کر بتاتا ہے کہ میرا قاتل کون ہے اور اس طرح سے ان کا وہ بہت بڑا جو فتنہ فساد ان کے اندر پیدا ہونے والا تھا وہ ختم ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو ذکر کیا کس لیے لوگوں کو سبق دکھانے سکھانے کے لیے عبرت دلانے کے لیے اور اپنی نشانیاں بیان کرنے کے لیے اس طرح کے آگے آیت میں پڑھیں گے اللہ تعالیٰ تم کو اس طرح اپنی آیتیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے وہ نشانیاں کیا کیا ہیں ہم اس میں انشاءاللہ بیان کریں گے تو اللہ تعالیٰ اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے ان اللہ آمروکم ان تذبحوا بقارہ کہ بے شک اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے کہ تم گائے دبا کرو ان اللہ آمروکم اللہ تم کو حکم دیتا ہے اس سے معلوم کیا ہو رہا ہے کہ یہ فیصلہ خود موسیٰ علیہ السلام نے اپنی طرف سے نہیں کیا تھا کہ گائے دبا کرو گے تو گائے کا کچھ حصہ بڑھنے والے کے ساتھ لگاؤ گے تو وہ زندہ ہوگا اور بتائے گا یہ چیزیں موسیٰ علیہ السلام خود اپنی طرف سے نہیں بتا رہے تھے بلکہ اللہ کی وحی کے ساتھ لوگوں کو بتا رہے تھے اس سے ہم کو سب سے پہلے سبقت یہ ملتا ہے کہ اللہ کے نبیوں کو کوئی غیب کا علم نہیں ہوتا اور نہ ہی ان کے پاس کسی طرح کے ایسے اختیارات ہوتے ہیں جو اللہ کے اختیارات ہیں اور وہ جو کچھ بتاتے کہتے ہیں اللہ کی وحی کے ساتھ بتاتے ہیں اور یہی چیز نہ کہ صرف موسیٰ علیہ السلام کی اور نہ کسی دوسرے نبی کی کہ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا آپ کو کیا فرمایا کہ کہہ دو انتویع اللہ ما یوحا علیہ کہ میں تو صرف اسی کی اتباع کرتا ہوں اسی کا پیچھا کرتا ہوں جو میری طرف ہی کیا جاتا ہے تو جس سے کیا پتا چلا کہ اللہ کے نبیوں کو کسی غیبی چیزوں کا یا چھپی ہوئی چیزوں کا یا مستقبل کے بارے میں جو کچھ ہونے والا ہے اس کا اسی حد تک علم ہے جتنا علم اللہ نے ان کو دیا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرح سے دیا ہوا علم ہے جس کو علم غیب نہیں کہا جا سکتا کیونکہ علم غیب وہ ہوتا ہے جو آدمی از خود ہی جان لے بغیر کسی کے بتائے تو یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کا یہ فرمان ہے کہ اللہ تم کو حکم دیتا ہے اس کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ کی طرح سے وہی کے ساتھ لوگوں کو یہ تعریمات دے رہے ہیں نہ کہ اپنی طرح سے کیا حکم دیا کہ زبا کرو باقارتن یہ اس کو کہتے نکرہ اور نکرہ کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی کامل چیز کوئی بھی عام چیز کہ کوئی بھی گائے پکڑو وہ بچی ہو بوڑی ہو جوان ہو کسی بھی رنگ کی ہو کیسا بھی اس کا کام کیا معاملہ کیونہ ہو کوئی بھی گائے لو اس کو زبا کرو اور زبا کرنے کے ساتھ جو تم کو حکم دیا جاتا ہے وہ کرو اور تمہارا مقصد پورا ہو جائے گا تو انہوں نے کہا کہا بنیسائیل نے حمضہ جو پہلے شروع میں لگا ہے استفام اور سوال کے لیے کیا تو ہم سے مذاہ کرتا ہے مذاہ کرتا ہے اب انہوں نے یہ کیوں کہا کہ تو ہم سے مذاہ کرتا ہے کہ ہم سے مذاہ کرتا ہے اس لیے کیونکہ اصل میں گائے کا زبا کرنے کا حکم بھی کیوں دیا گیا اس کے پیشے وجہ یہ تھی کہ ہم پہلے پڑھ کے آئے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام تور پر جاتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لیے تو پیچھے سے انہوں نے کیا کیا انہیں گائے کے بچے بچھڑے کی پوجہ شروع کر دی اور اسی طرح سے ان کے آس پاس مشرق قومیں آباد تھیں کہ جو گائے کی پوجہ کرنے والے اس لیے پتہ چلتا ہے کہ گائے کی پوجہ کا یہ سلسلہ کوئی آج کا نہیں بلکہ بہت پرانا چلا آرہا ہے اور یہ کسی کے احمق بے وقوف اور عقل کے اندے ہونے کی دلیل ہے کہ کیسے وہ جانور جو بے عقل ہے اور بلکہ عربوں کے ہاں کسی کو اگر کسی کو بے وقوف ہونے کی مثال دینا ہو تو اس کو بقر کہتے ہیں کہ فلاں بقر کہ وہ گائے جیسا ہے یعنی اس کی بے وقوف ہونے کی مثال دی جاتی ہے گائے کے ساتھ تو کیسے اس بے وقوف جانور کو جو بے عقل جانور ہیں اس کو اپنا معبود بنا لیا تو یہ شیطان کے ساتھ کرنے کے لوگوں کو گمرہ کرنے کے تو خیر بنی اسائل کے معاملہ بھی یہ تھا کہ ان کے اندر گائے کی پوجہ کا ایک کسی نہ کسی انداز سے ان کے دل میں یہ چیز بیٹھی ہوئی تھی اور اس لیے جب ان کو موقع ملا تو انہیں گائے کے بچھنا اس کی پوجہ شروع کر دی اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض اوقات انسان یا بعض اوقات نہیں بلکہ اکثر اوقات انسان جو ہے اپنے آس پاس کے ماحول سے متسر ہو کر گمرہ ہوتا ہے اگرچہ وہ نبیوں کی اولاد بھی کیوں نہ ہو وہ ہدیت کے رستوں پر چلنے والوں کی اولاد بھی کیوں نہ ہو اب انسائل کے حوالے سے ہم جس طرح جانتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں ان کا اصل باب بھی نبی ہے دادا بھی نبی ہے پر دادا بھی ابراہیم علیہ السلام اللہ کا خلیل ہے لیکن اس کے باوجود کس انداز سے ان لوگوں نے آس پاس کی قوموں سے متاثر ہو کر یعنی کہ گائے پرستی اس طرح کے ان کے اندر گمرہ کناقیدے ان کے اندر سرائت کر چکے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو گائے دیبہ کرنے کا حکم دیا تاکہ یہ گمرہ کناقیدہ ان کے دل سے نکال آ جائے کہ جس کو تم سمجھتے ہو کہ تمہارا کوئی حاجت روہ مشکل کشاہ ہو سکتا ہے اور جس کے ساتھ تمہاری معبود ہونے کا ایک تصور قیم ہے اسی کو ذبہ کرو تاکہ وہ بد جو تمہارے دل میں بیٹھا ہے گائے کا وہ ٹوٹے اور یہ چیز ختم ہو اور اس سے ہمیں ایک اور سبق ملتا ہے کہ دعوت کے میدان میں لوگوں کو جس گمرہی میں پڑے ہوتے ہیں اور جو گمرہی کا اصل سبب ہوتا ہے اس کو دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ یہ گمرہی ان کے اندر کہاں سے آئی ہے کس وجہ سے آئی ہے اور پھر اسی سبب کے ازالے کی کوشش کرنی چاہیے کہ نہ کہ صرف اس گمرہی سے منع کرنا بلکہ اس کا جو اصل سبب ہے اس کو ان کے دلوں سے نکالنا اس کی جڑے اکھارنا جب تک یہ نہیں ہوگا اس وقت تک پھر بھی کبھی نہ کبھی اگر آپ کسی کو سمجھا دیں گے لیکن جو سبب ہے گمرہی کا اگر باقی ہے تو پھر اس گمرہی کے طرف لوٹ آئے گا تو اسی لیے اللہ تعالی نے ان کے دل سے گائے کی پوجہ کا یہ یا گائے کے معبود ہونے کا یہ تصور ختم کرنے کے لیے ان کو گائے دبا کرنے کا حکم دیا اور اس لیے جب ان کو حکم دیا گیا تو انہوں نے کیا کہا کیا تو ہم سے مدا کرتا ہے ہمیں تھٹا کرتا ہم سے کہ گائے دبا کرے ہم جس کے بارے میں لوگوں کے عقیدہ ہے کہ وہ بڑی مقدس چیز ہے اور ان کا یہ کہنا ایسے ہی ہے کہ جیسے ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے جب انہوں کو منع کیا گیا ابراہیم علیہ السلام نے منع کیا بتوں کے پوجہ سے تو انہوں نے کیا کہا کیا تو واقعی کوئی سچی بات کر رہا ہے یا کوئی ہم سے کوئی کھیل تماشا کر رہا ہے کہ ہمارے معبود جن کو ہم اپنے مشکل کو شہاجت رواب مانتے ہیں تم کہتے ہو کہ یہ بیکار ہیں کیسی باتیں کر رہے ہو اور یہ بات صرف نہ ابراہیم علیہ السلام کی قوم کی ہے اور نہ بنیسائل کی بلکہ ہر طرح ہر زمانے کے گمراہوں کی ہے کہ جب ان کے جھوٹے باطل معبود جو ہوتے ہیں جب ان سے روکا جاتا ہے منع کیا جاتا ہے یا بتایا جاتا ہے یہ کچھ کرنے پر قادر نہیں تو پھر ایسے ہی تانبادیاں کی جاتی ہیں کہ تم مضاق بڑھاتے ہو تم جھوٹ بولتے ہو اور بعض اوقات پھر ان لوگوں کے خلاف کفر کے فتوے لگتے ہیں تو ایسے ابنیسائل نے بھی موسیٰ علیہ السلام کو کہا اتت تخذ ناہوز وا کیا تو ہم سے تھٹھا مضاق کر رہا ہے کہ ہم گائے دبا کریں اور دوسری یہ بھی چیز کہ گائے دبا کرنے کا تعلق کیا اس مرنے والے کے ساتھ اور یہ بھی یہاں پر ایک اور ہمیں سبق ملتا ہے وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اللہ کے نبیوں کے حکموں کے مقابلے میں اپنے عقل کو چلانا یہ ہے گمرہ کن لوگوں کا انداز اصل تو یہ تھا کہ جن کے ساتھ ان کا واسطہ ہے وہ اللہ کے نبی ہیں اور جلیل قدر نبی ہیں موسیٰ علیہ السلام اصل حق یہ بنتا تھا کہ ان کی بات سنیں اور اس پر عمل کریں نہ کہ آگے سے لیتولال اور ہلو ہجتے کریں اور اس طرح کے باتیں کریں تانبازی کریں تو یہ کام ہوتا ہے گمرہوں کا ہر دور میں کہ اللہ کے اس کے رسول کے احکامات کے مقابلے میں اپنی عقل سے کام لیتے ہوئے سمجھتے ہیں کہ یہ بات جو کر رہا ہے یہ عقل کے خلاف ہے اور اس کا معنی کہ اس کے بات صحیح نہیں ہے تو یہی بنی عیسیل کا انداز تو انہوں نے کہا کیا تو ہم سے اٹھٹا مذاہ کرتا ہے تو موسیٰ علیہ السلام ماتے میں اللہ کے پناہ میں آتا ہوں کہ میں ہوں جاہلوں میں سے اور جاہل ویسے تو ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ جس کو علم نہ ہو لیکن اصل جاہل وہ ہوتا ہے کہ جو بعض اوقات علم ہونے کے باوجود بھی بیوقوفی کے نادانی کے کام کرتا ہے تو یہاں پر وہ جاہل مراد ہے کہ جو بیوقوف ہو نادان ہو اور یعنی ایسا شخص ہو کہ جو ان کے ٹھٹھے مذاہ کرتا ہو اور اسے ہی بھی معلوم ہوا کہ ٹھٹھے مذاہ کڑانا کسی کا مذاہ کڑانا جاہلوں کا کام ہے بیوقوفوں کا اور کم اقلوں کا کام ہے ایک کہتا ہے مذاہ کڑانا اور ایک کہتا ہے خوش طبی کرنا وہ الگ چیز ہے ہاں خوش طبی کرنا مذاہ جس کو عربی میں کہتے ہیں یہ رسول کریم عیسی اللہ علیہ السلام سے ثابت ہے آپ انہیں صحابہ کے ساتھ بھی اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی اس طرح کی چیزیں کیا کرتے تھے اور چیز ہونا چاہیے لیکن یہاں پر مذاہ کڑانا کسی کی بات کا اس کو غلط سمجھتے ہوئے اس کو گھٹیا جانتے ہوئے ہاں یہ وہ چیز ہے کہ جو جاہلوں کا کام ہے بے وقوفوں کا کام ہے چاہے وہ اپنے آپ کو کتنا بڑا بھی اونچا اور بڑا کیوں نہ سمجھتا ہو تو ماتے موسیٰ علیہ السلام قال اعود باللہ کہ میں اللہ کے پناہ میں آتا ہوں انا کور من الجاہرین کہ میں جاہلوں میں سے ہوں کہ جو تمہارے مذاک اڑاؤں یا تمہارے ساتھ وہ تھٹھا کروں اب کیا کہتے ہیں کہ دعا کر ہمارے لئے اپنے رب سے کہ وہ بیان کرے ہمارے لئے ماہیا کہ وہ گائے کیا ہے اب یہاں سے ان کے بنی اسیائیل کے جو تشدد کے انداز ہیں اور ان کا اللہ اس کے رسول کی تعلیمات کا مقابلہ کرنے کا ان کو ٹھکرانے کا جو انداز ہے وہ شروع ہوتا ہے کہ پہلی بات تو ان کو چاہیئے تھا کہ گائے کا جب حکم دیا گیا تو اس کو فوری طور پر قبول کرتے اور دبا کر ڈالتے لیکن جب انہوں نے بتا دیا موسیٰ علیہ السلام کہ میں تم سے کوئی مذاک نہیں کر رہا بلکہ حقیقی بات کہہ رہا ہوں تو یہ بھی کافی تھا ان کو اس کام کے پر لانے کے لئے لیکن پھر کیا کہتے ہیں کہ ہمارے لئے اب قلب سے دعا کر کہ وہ بیان کرے ہمارے لئے کہ وہ گائے کیا ہے قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ تو کہا موسیٰ علیہ السلام نے کہ بیشک اللہ تعالیٰ رف ماتا ہے اِنَّهَا بَقَرَتٌ کہ وہ ایسی گائے ہیں لَا فَارِدٌ وَلَا بِكْرٌ کہ نا فارد کے معنی وہ جانور جو اپنی عمر سیدھا ہو یا جوانی کی عمر سے گزر چکا ہو وَلَا بِكْرٌ اور نا بھی بچی ہے یعنی چھوٹی عمر کی ہے عوانٌ بَيْنَ ذَالِك عوانٌ بَيْنَ ذَالِك اس کے درمیان یعنی نہ وہ بوڑی ہے نہ بچی ہے بلکہ اس کے درمیان جوانی کی عمر میں ہے فَفَعَلُوا مَا تُعْمَرُون بس جس چیز تمہیں حکم دیا گیا ہے اس کو کر ڈالو یعنی موسیٰ علیہ السلام پھر سے تنبی کرتے ہیں کہ تم ایسے ہی زیادہ باتیں نہ کرو اور زیادہ تفصیلات میں نہ جاؤ بلکہ اصل تو یہ تھا کہ کسی بھی گائے کو تو تم کو یہ بتا دیا جاتا ہے کہ وہ گائے جوان ہونی شاہی ہے نہ بوڑی ہو نہ بچی ہو اور اسی پر اکتفا کرتے ہوئے گائے لو اور دبا کر دو فَفَعَلُوا پَسْكَرْ ڈالو مَا تُعْمَرُون جس کا تمہیں حکم دیا گیا ہے لیکن بنی اسیل کی بدبختی کہ صرف اسی پر اکتفا نہ کیا بلکہ قَالُوا دُعُ لَنَا رَبَّك کہنے لگے کہ دعا کر ہمارے لئے اپنے رب سے يُبَيِّن لَنَا مَا لَوْنُهَا يُبَيِّن بیان کرے لَنَا ہمارے لئے مَا لَوْنُهَا کہ اس کا رنگ کیا ہے اس کی رنگت کیسی ہے اور یہ ہے کسی قوم کے بدبختی کا حال کہ جب اللہ تعالی ان پر مار مارتا ہے تو اس طرح سے اپنے اوپر سختیاں کرتے چلے جاتے ہیں اور اللہ تعالی بھی پھر ان پر سختی کرتا ہے تو پوچھا کہ اس کا رنگ کیا ہے تو اللہ تعالی کہ وہ گائے جو ہے زرد رنگ کی ہے اسفر کہتے ہیں زرد رنگ کو لیکن صرف زردی نہیں بلکہ فاقع اللونہ اس کا رنگ بہت گہرہ ہے یا چمکدار ہے تسر الناظرین ایسا رنگ ہے جو دیکھنے والوں کو بہت اچھا لگتا ہو یعنی بہت خوش کرتا ہو اچھا لگتا ہو رنگ ایسی رنگ تو گائے کی اور بعض علماء کا کہنا ہے کہ یہ زرد رنگ کی اور چمکدار زرد رنگ ایسے رنگ کی کا حکم کیوں دیا گیا کیونکہ عموماً بنی سہیل کے ہاں یا لوگوں کے ہاں مشرقوں کے ہاں ایسی ہی گائے کی پوجہ کی جاتی تھی کہ جو خوبصورت ہو رنگت میں اور اس طرح سے اس کی کیفیت ہو تیسی لیے ان کو حکم دیا گیا کہ اس طرح کی گائے ہو جو اس کی یہ رنگت ہو اب اس پر بھی انہیں اکتفاہ نہ کیا کہا انہیں کہ دعا کر ہمارے لئے اپنے رب سے کہ بیان کرے ہمارے لئے کہ وہ گائے کیا ہے کہ بے شک گائے ہمارے اوپر متشابہ ہو گئی ہیں یعنی ترہ ترہ کی گائیں ہیں جوانی کی عمر میں اور اس طرح کی زرد رنگ کی بہت سی کئی اور بھی گائیں ہیں تو ان میں سے کون سی گائے مراد ہے اور یہ تیسا سوال یا چوتھی برتبہ سوال یہ اس کے ان سوالوں کے پیچھے مقصد کیا معلوم ہوتا ہے کہ بنیسائل چاہتے تھے کہ کسی نے کس طریقے سے ان کی جان چھوٹے اور گائے دبا کرنے کی نوبت نہ آئے اور اسی سے پتا چلتا ہے کہ واقعی ہی جو ان کو گائے دبا کرنے کا حکم دیا گیا تھا اس کے پیچھے ان کے دل میں گائے کے بارے میں جو تصورات تھے جو غلط قسم کے عقیدے تھے وہ چیزیں تھیں جو اللہ تعالیٰ ان سے ختم کروانا چاہتا تھا اور اس لئے انہوں نے بھی آگے سے بجائے کے فوری طور پر بات کو مانتے آگے سے ٹالنے کی کوشش کرتے رہے اور ایک بات کے بعد دوسری بات دوسری کے بعد تیسی بات اس طرح کی باتیں کر کر کے کسی نہ کس طریقے سے ٹالنے کا کتری کا دیکھ رہے تھے تو کیا کہتے ہیں کہ بے شک گائے جو ہم پر مشابہ ہو گئی ہیں یعنی طرح طرح کی گائے ہیں اب اس میں سے کون سی ہم کو چاہیے کون سی مراد ہے وَإِنَّا اِنشَاءَ اللَّهُ لَمُحْتَدُونَ وَإِنَّا اور بے شک ہم انشاءاللہ اگر چاہا اللہ نے یہاں پر ایک تو انشاءاللہ کا لکھنے کا جو انداز ہے وہ ہمیں سیکھنے کی جاننے کی ضرورت ہے بہت سے لوگ جب انشاءاللہ لکھتے ہیں تو ان کو شین کے ساتھ ملا دیتے ہیں اور لفظ بن جاتا ہے انشاء نہ کہ انشاءاللہ بلکہ انشاء اور عربی میں ان دونوں لفظوں کا الگ الگ معنی ہے یہاں پر انشاءاللہ جو آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے اور قرآن کریم کے جو الفاظ ہیں اس میں کیا ہے ان کے معنی اگر شاہ کے معنی چاہا اللہ تعالی نے اگر چاہا اللہ تعالی نے لیکن اگر ان کو نون کو شین کے ساتھ ملا دیں تو وہ ایک ہی لفظ بن جاتا ہے انشاء کا جس کا معنی کس چیز کا شروع کرنا اور کسی چیز کو یعنی کہ اس کا یعنی کہ بنانا اس معنی میں آ جاتا ہے اور وہ معنی اگر دیکھا جائے تو حقیقت میں بہت غلط معنی بنتا ہے یعنی انشاءاللہ اللہ تعالی کا بننا نعوذ باللہ اس لیے انشاءاللہ ہمیشہ نون کو اس پر الگ لکھا جائے شین سے ساتھ ملا کر لکھنا غلط ہے تو بنی سیل نے کیا کہا انہا انشاءاللہ اگر چاہا اللہ تعالی نے لمحتدون تو ضرور ہم ہدایت پا لیں گے اور ہم پر ہدایت پانے سے مراد یعنی وہ گائے جو مطلوب اور مراد ہے اس گائے تک جا پہنچیں گے یعنی اس تک جا پہنچیں کہ اپنے مقصد کو پا لیں گے کیونکہ اصل ہدایت کا لفظی معنی کہ کسی رستے کو پا لیں جس رستہ جو رستہ انسان کے لئے مطلوب اور مقصود ہو تو یہاں پر بھی جو گائے مطلوب اور مقصود ہے ہم اس گائے تک جا پہنچیں گے اور اس اپنے مقصد کو پا لیں گے اگر چاہا اللہ تعالی نے اور اس لئے اکرمہ فرماتے ہیں تابعین میں سے کہ اگر بنی سیل انشاءاللہ نہ کہتے تو کبھی بھی ایسی گائے نہ دھون پاتے اور نہ اس کو حاصل کر سکتے لیکن جب انہوں نے انشاءاللہ کہا اور اپنے اس معاملے کو اللہ کے ساتھ منصوب کر دیا تو اللہ نے بھی پھر اگرچہ ان کی بدبختی تھی جو بھی تھا لیکن پھر بھی اللہ تعالی نے ان کی مدد کی اور وہ یعنی اس کے بعد وہ گائے حاصل کرنے پر یعنی کہ گائے حاصل کر پائے جو اللہ تعالی نے ان کے جس کا حکم دیا تھا کہا موسیٰ علیہ السلام میں کہ بشک اللہ تعالی ماتا ہے انہا بقرت لا ذلول تسیر الارض انہا بقرت کہ وہ ایسی گائے ہیں لا ذلول ان کے وہ جو جوتی ہوئی نہیں ہیں ذلول کس سے ہے ذل لا يذلو اور سے لفظ ذلیل ہے کہ کسی کا کسی دوسرے کے لیے تابع ہو جانا مسخر ہو جانا تو وہ مسخر کی ہوئی تابع کی ہوئی جوتی ہوئی گائے نہیں ہیں اور ہم جانوروں کے حوالے سے جانتے ہیں کہ جانور کو اگر کام پر لانا ہو تو اس کو پہلے اس کام کے رہرسل کروانا ہوتی ہے اور اس کام کے لیے اس کو تیار کرنا پڑتا ہے تب جا کر وہ کام کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے جانور آپ کسی ایسے ہی کسی جنگل سے کسی بیل کو پکڑو اور پکڑ کر اس کو گاڑی کے آگے لگا دو تو ممکن ہے گاڑی کی توڑ پھوڑ کر کے بھاگ جائے اس لیے کہ وہ اس کام کے لیے تیار نہیں کیا ہوا اور اس لیے عام طور پر جو لوگ جانوروں کے ان معاملات کو جانتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ جانور کو کسی بھی کام کے لیے پہلے اس کو کام پر لگانے سے پہلے اس کی تیاری کروائی جاتی ہے اس کی رہرسل کروائی جاتی ہے تب وہ جا کر وہ کام کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے تو یہ کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ تعالیٰ ماتا ہے انہاباقرات ان کے ایسی گائے ہیں لا ذلور ان کے جو جتی ہوئی نہیں ہیں جو مسخر کی ہوئی تابع کی ہوئی نہیں بلکہ عام گائے ہیں کہ جتی ہوئی گائے نہیں تو سیر الارض عام طور پر گائے بیل کا کام کیا ہوتا ہے بیسے گائے کا کام تو جو مونس فیمیل گائے ہیں اس سے تو دودھ لیا جاتا ہے یا اس کو دبا کر کے کھایا جاتا ہے لیکن بیلوں سے حل چلائے جاتے ہیں اور اسی طرح پانی کونوں سے نکالنے کے لیے جو رہت ہوتے تھے سابقہ زمانوں کے ان سے پانی نکالنے کے لیے بیلوں کو جوتا جاتا تھا کہ بیل گھومتا اور اس کے ساتھ ایسی وہ بارٹیر ماں کے ایسے چیزیں لگی ہوتی کہ جس سے پانی نکلتا اور کھیت کو لگتا تو فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ وہ ایسی گائے ہیں کہ جو جوتی ہوئی نہیں ہے کہ وہ زمین پھاڑے تو سیر الارض کے زمین پھاڑے یعنی حل چلائے ملا تسبل حرف اور نہ ہی حرف کے معنی کھیتی کہ نہ ہی کھیتی کو پانی دے یعنی نہ تو پانی نکالنے کے لیے استعمال کی گئی ہے وہ گائے یا بیل اور نہ ہی وہ حل چلانے کے لیے دمین کو پھاڑنے کے لیے وہ استعمال کیا گیا ہے چاہے وہ گائے نر ہو یا مادہ ہو میل ہو یا فی میل ہو کیونکہ بقرہ کا لفظ جو ہے یہاں پر اگرچہ اس میں تائے تانیت لگی ہے لیکن یہاں پر اس لفظ کو بطور جنس استعمال کیا گیا ہے اور بطور جنس ہونے کا معنی کہ وہ نر بھی ہو سکتی مادہ بھی ہو سکتی ہے بیل بھی ہو سکتا ہے اور گائے بھی ہو سکتی ہے تو وہ ایسی گائے ہو کہ جو جتی ہوئی نہ ہو کام پر لگی ہوئی نہ ہو مسلمتن اور صحیح سلامت تندرست ہو یعنی بیمار لاغر بھی نہ ہو بلکہ تندرست ہو صحیح سلامت ہو لا شیعتا فیہا لا نہیں شیعتا اس میں کو داغ کو دوسر رنگ فیہا اس میں یعنی صرف زرد رنگ جس کا ذکر کیا گیا ہے صرف زرد رنگ ہو اور دوسر رنگ بھی اس میں کوئی نہ ہو کیونکہ جانوں کے خصوصا گائے کے حوالے سے ہم جانتے ہیں کہ بعض اوقات اس میں اگر سفید ہے تو اس میں سیاہ دبے ہوتے ہیں اگر زرد ہے تو اس میں کوئی سیاہ دبہ ہوگا یا سفید دبہ ہوگا اس طرح سے تو فرماتے ہیں لا شیعتا فیہا اس میں کو دوسر رنگ بھی نہ ہو یعنی پوری کی پوری گائے اسی زرد رنگت کی ہو جو بیان ہوا ہے تو اس طرح کی گائے ہو جو نہ تو جتی ہو اور نہ بیمار ہو بلکہ صحیح سلامت ہو اور نہ اس میں کوئی دوسر رنگ ہو کہا بنیسائل نے الان اب الان کے معنی اب جیتا تو آیا ہے لایا ہے بالحق حق کو اب تو حق لے کر آیا ہے یعنی اب تو نے صحیح بات کی ہے نعوذ باللہ دیکھئے اس قوم کے بدبختی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ کیا ان کا انداز ہے یعنی ان کا کہنے کا انداز یہ ہے کہ اس سے پہلے جو تو باتیں کرتا رہے ساری باتیں تیری غلط تھیں جھوٹی تھی اب تو نے صحیح بات کی ہے نعوذ باللہ اور یہ ہے بنیسائل کے ہماکتیں قباہتیں جو ہم قرآن کریم میں بار بار یہاں پڑھ رہے ہیں اور آگے بھی چل کر پڑھتے رہیں گے اور حقیقت میں ان چیزوں کا ذکر کرنے کے ساتھ اس امت کو تنبیہ کی گئی ہے کہ نبیوں کی رسولوں کی قدر کو جاننا ان کے عظمت کو پہچاننا اور ان کا حق جاننا لیکن جب قوموں پر بدبختی چھائی ہوتی ہے تو اس انداز سے پھر وہ ان کے عظمت کو نہیں جانتے اللہ تعالیٰ کے نبیوں کی عظمت کیا ہے ان کی حقیقت کیا ہے اور پھر ان کے ساتھ اس طرح کے گستاخی کے انداز ہوتے ہیں باتچیت کے اندر بھی ان کے ساتھ معاملات کے اندر بھی اور یہ بات صرف بریشائل کی نہیں ہے بلکہ ہر دمانے کے جاہلوں کا گمراہوں کا یہ انداز رہتا ہے شاید وہ بعض اوقات دعووں کی حد تک بڑے عاشق بن کے اپنے آپ کو ثابت کرتے پھریں لیکن جب نبی علیہ السلام کی بات آتی ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کا حکم آتا ہے اس کے مخالف چلتے ہیں وہاں پر اپنی مانمانی کرتے ہیں تو ان کا جیسے کہ یہی کہنے کا انداز ہو کہ جو تو کہہ رہا ہے غلط ہے ہم جو سوچتے ہیں یہ صحیح ہے تو یہ ہے اصل گستاخ اصل گستاخ نبیوں کے کون ہیں کہ جو اللہ کے نبیوں کی نافرمانی کرنے والے ان کی سنتوں کی مخالفت کرنے والے ہیں کیونکہ نبی کی سنت کی مخالفت اس کے حکم کی خلاف وردی ہی سب سے بڑی گستاخی کا انداز ہے چاہے وہ دن رات عشق رسول کے نار لگاتا پھرے تو یہاں پر بھی بنیسائی نے کیا کہا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے اس جریر قدر نبی کو فرماتے کہتے ہیں کہ اب تو حق لے کر آیا ہے یعنی جس سے پہلے تو باتیں جو کرتا رہے ہیں عوض بلہ ساری غلط تھی فَذَبَحُوْهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَالُونَ پس انہوں نے اس کو زبا کیا وَمَا كَادُوا يَفْعَالُونَ اور قریب تھا کہ وہ نہ کر پاتے یعنی انہوں نے زبا کی جگہ گائے لیکن قریب تھا کہ نہ کر پاتے قریب تھا کہ نہ کرنے کا معنی کہ جو ان کی ہیلو ہجتیں تھیں اور جو ان کی ٹال مٹول کا انداز تھا اور جس طریقے سے وہ یعنی کوشش کر رہے تھے کس نے کس طریقے سے جان چھوڑ جائے ایک تو یہ ان کا انداز اسے پتا چلتا تھا کہ وہ کام نہیں کرنا چاہتے تو انہیں کیا کام لیکن بہت مجبوری کے ساتھ نہ چاہتے ہوئے تو قریب تھا کہ وہ کام نہ کرتے لیکن انہیں آخر یہ کام کر لیا اور گائے دیبہ کر لی گائے حاصل کر لی جو اللہ نے جس کا مطلق کہا تھا اور دوسرہ وما قادوی فالور قریب تھا کہ نہ کر پاتے کہ جس طریقے سے انہیں تفصیلات میں جا جا کر اور مزید آکے باتوں کو بڑھا بڑھا کر اپنے اوپر سختیاں کی اور گائے کی کڑی سے کڑی اور شرطیں ان کے اوپر آتی گئیں تو اس وجہ سے قریب تھا کہ وہ ایسی گائے نہ پا سکتے اور نہ اس کو زبا کر سکتے لیکن جب انہوں انشاءاللہ کہا تو اللہ نے پھر ان کی مدد کی اب یہاں پر وہ گائے ان کو کہاں سے ملی کیسے ملی احادیث میں کوئی اس کا ذکر نہیں اور نہ قرآن کریم میں اس سے بڑھ کر کوئی بیان ہے کیونکہ اگاہ کے واقعے صرف ہم یہیں پر انہی آیات میں پورے قرآن میں پڑھتے ہیں کہیں اور اس کی تفصیلات اس انداز سے نہیں آتی اور کسی حدیث میں بھی اس کی تفصیلات کا ذکر نہیں ہے کہ وہ گائے کہاں سے ان کو ملی اور کیسے انہوں نے خرید دی اور اس میں اسرائیلی کسے کہانیاں ذکر کیا جاتے ہیں موجود تھیں جو یہاں پر ذکر ہوئی ہیں کہ جوانی کی عمر میں ہو اور زرزرنگ کی چمکدار رنگ ہو اور کیونکہ جوتی ہوئی گائے نہ ہو تو کسی یتیم بچے کے پاس تھی تو انہوں نے اس گائے کا جب اس سے مطالبہ کیا تو انہوں نے کہ میں تو نہیں بیچوں گا یا اس کے جو وارث سے انہوں نے اس کے بیچنے سے منا کیا تو حتیٰ کہ انہوں نے پھر اس گائے کو سونے کے برابر اس کا وزن کر کے یا سونے کے برابر اس کے سودا کیا کہ جو عام گاؤں کی نسبت بہت زیادہ اس کی قیمت تھی تو حالاکہ جو بھی ہے واقعات کہاں تک صحیح ہیں غلط ہیں اور اس طرح کے واقعات جو کسی قرآن کریم کی تفسیر میں وہ ایسی چیزیں آتی ہیں کہ جو قرآن کے خلاف نہ ہوں اور اسلام کے بنیادی جو اصول و قوائد ہیں ان کے خلاف نہ ہوں اور ایک واقعہ ہے جس میں مزید تفسیر آ جاتی ہے تو ایسی چیزوں کو قبول کرنا جائز ہے اللہ کی رویہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے حدیثو عن بنیسائیل والا حرج کہ بنیسائیل یعنی یہود و نصارہ ان سے تم آگے بات کر سکتے ہو کوئی حرج کی بات نہیں لیکن کہہ ہے لا تصدقوہم ولا تکذبوہم نہ تو ان کی باتوں کو سچ مان کر ان پر اعتماد کر لو کہ واقعی ایسے ہی ہے اور نہ ہی ان کو دو ٹوک تو پر جھٹلا دو کہ بالکو غلط ہے یعنی جب قرآن کے نہ خلاف ہے اور نہ قرآن میں اس کی کوئی تائید ہے تو پھر اس کے بارے میں یہ ہے کہ نہ تو اس کی جھٹلاو بالکل اور نہ ہی اس کو سچ مان کے اس پر اعتماد کر لو بلکہ ممکر ہے کہ سچ ہو سکتا ہے اور ویسے بھی ایسی چیزوں کے تفصیلات میں جانے کی ہم کو ضرورت نہیں ہے اگر ان کے جانے کی ضرورت ہوتی کوئی جانے کا فائدہ ہوتا تو قرآن کریم میں خود اللہ تعالیٰ ہی بیان فرما دیتا کہ وہ تفصیلات کیا تھی تو اس لیے ایک مسلمان کا جو فرض بنتا ہے اس طرح کے معاملات میں اس طرح کے واقعات میں کہ جس تحت تک اللہ نے اس چیز کو بیان کر دیا ہے یا احادیث میں اس کی کوئی تفصیل آگئی ہے ہم ان چیزوں کو یقین سے مانیں ان پر اعتماد کریں اور جو اس سے ہٹ کر ہیں اگر تو قرآن و حدیث کے خلاف نہیں ہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ممکن ہے صحیح ہو لیکن اس پر یقین نہ کیا جائے اور اگر خلاف ہیں تو ان کو دو طور پر جھٹلایا جائے ان کو ٹھکرایا جائے تو اس کی تفصیلات کیا تھی اللہ تعالی بہتر جانتا ہے لیکن اللہ تعالی کے فرمان اس بات کے طرف اشارہ ہے کہ واقعے ان کو یہ گائے حاصل کرنے میں کافی مشقت کا سامنا کرنا پڑا لیکن مشقت کیوں کیوں ہوئی کہ انہیں خود اپنے آپ پر مشقت ڈالی کہ سوال کرتے گئے اور اللہ کے طرف سے ان پر سختی آتی گئی اور اس لیے اللہ تعالی ماتا ہے ہم مسلمانوں کو بات کی تعلیم دیتے ہوئے اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو ایسی باتوں کے بارے میں سوال نہ کرو کہ اگر وہ تمہارے سامنے ظاہر ہو جائیں تو تم کو بری لگیں یعنی اگر تم کو اس کا حکم بتا دیا جائے تو تمہیں تم مشکل ہو یا تم بری لگے اور نبی کریم علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اللہ تعالی نے کچھ چیزوں کا حکم دیا ہے جن چیزوں کو تم کو کرنا ہے اور کچھ وہ چیزیں ہیں جن سے روکا ہے منع کیا ہے ان سے تم کو رکنا ہے اور کچھ وہ چیزیں ہیں جو اللہ تعالی نے جن سے خاموشی اختیار کی ہے نہ تو اللہ تعالی نے ان چیزوں کو بھولا ہوا ہے بلکہ خود اللہ نے اپنی فضل سے اپنی کرم سے اپنی حکمت سے ان پر خاموشی اختیار کی ہے اور یہ چیزیں دنیا کے معاملات میں سے ہیں کوئی کھانے پینے کی چیز ہو کر رہنے سینے کہ دنیا کے کسی بھی طرح کی چیز کچھ چیزوں کو اللہ نے حرام کیا ہے ہمیں ان سے بچنا ہے اور کچھ چیزوں کے بارے میں دو ٹوک طور پر کہہ دیا ہے کہ یہ تم استعمال کرو حتیٰ کی عبادت کے اندر بھی اور کچھ وہ چیزیں ہیں جو دنیا کے معاملات کے حوالے سے جن میں اللہ تعالی کی طرف سے کوئی بیان نہیں ہے تو اصل پھر کیا ہے اصل یہ ہے کہ وہ چیز پھر جائز ہے جس طرح کہ ہم اسی صورت میں چاند آیتیں پہلے پڑھ کر آئے ہیں کہ اگر وہ چیز ہے جو دنیاوی معاملات سے تلق رکھنے والی تو اصل یہ ہے کہ وہ چیز حلال اور جائز ہے جب تک اللہ کے طرف سے اسے منع نہ کر دیا گیا ہو تو آپ ماتے ہیں کہ اللہ نے جانتے بوجھتے ہوئے یہ نہیں کہ بھول کر بلکہ جانتے بوجھتے کچھ چیزوں سے اللہ نے خاموشی اختیار کی ہے ان چیزوں کے بارے میں کچھ بیان نہیں کیا تو ان چیزوں کو تم کرو ان کے بارے میں پوچھو نہیں کہ پھر یہ کیا ہے اور دوسری عدیس میں آپ ماتے ہیں کہ مسلمانوں میں سب سے بڑا مجرم وہ ہے کہ وہ چیز جو حلال اور جائز تھی اس کے سوال کرنے کے وجہ سے وہ چیز ناجائد ہوگی یا حرام ہوگی یا کسی مشکل میں پڑ گئے آپ نے لوگوں کو حکم دیا کہ اللہ تعالی نے تم پر حج کرنا فرد کیا ہے ایک آدمی کھڑا ہوا کہ اللہ کے نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہر سال آپ نے فرف مائے کہ اللہ نے تم پر حج کرنا فرد کیا ہے تو تین بار آپ میں وہ تینوں بار یہ سوال کرتا رہا ہے کہ اللہ کے نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال آپ میں کہہ اگر میں کہہ دوں ہر سال تو ہر سال تم پر حج کرنا فرد ہو جائے اور پھر تم نہ کر سکو تو اس لیے میں تم کو جتنی بات کا حکم دوں اتنا کرو اور اس سے مزید آگے نہ پوچھو اور پھر صحابہ اکرام کا یہی انداز تھا جب اللہ تعالی کا یہ فرمان ناظر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو سوالات کرنے سے منع کر دیا تو انہیں سے ابن مالک فرماتے ہیں کہ پھر ہم آپ سے کوئی سوال نہ کرتے حتیٰ کہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کوئی چیز بیان کرتے سوائے اس چیز کے جس کا واقعہ ہم کو اشترین ضرورت ہوتی اس کے مطلق پوچھنے کی اور ماتے ایک کہ پھر ہم تمنا کرتے کہ کاش کے کوئی سہرہ سے بددود ہاتھی آئے کیونکہ ان کو ان چینوں کا پتہ نہیں تھا اور ان کے لیے اس طرح کی چینوں میں درگزر کیا جاتا تھا کہ آپ سے آکے سوالات کریں تو کہتے ہیں انسی مالک ہم اس بات کی تمنا میں ہوتے تھے کہ سہرہ سے کوئی اس طرح کا شخص آئے اور آکے آپ سے سوال کرے تاکہ ہم بھی اس کے سوالوں سے فیضہ اٹھائیں تو یہ ہے مسلمانوں کا آپ کے صحابہ کا حال کہ جب منع کر دیا گیا تو حتیٰ کہ آپ سے سوال کرنا چھوڑ دیئے لیکن بنیسائیل ان کی بدبختی کہ ایک ہی چیز کے متعلق بار بار سوال کر کے اپنے آپ کو بھی مشکل میں ڈالا اور یہ ہے جب انسان اپنی عقل سے کام لیتا ہے نبیوں کی تعلیمات کو چھوڑ کر تو پھر ایسے ہی سختیوں میں پڑتا ہے فماتا وَإِذَا قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَدَّارَا تُمْ فِيهَا اور جب تم نے قتل کیا ایک جان کو فَدَّارَا تُمْ فِيهَا پس تم اس میں اختلاف میں جا پڑے یعنی یہ واقعہ ہے اس گائے کی دبہ کرنے کا اصل سبب جو ہے کہ جب تم نے قتل کیا ایک جان کو ایک شخص ہو فَدَّارَا تُمْ فِيهَا پس تم اس میں اختلاف میں جا پڑے جس کا ہم نے ذکر کیا تھا کہ وہ مالدار آدمی کو اس کے بتیجے نے قتل کیا تاکہ اس کا مال حاصل کر لے اور قتل کر کے اس کی لاش کو جو ہے کسی دوسروں کے سامنے کسی دوسرے محلے میں یا کسی دوسرے کے گھر کے سامنے پھینک دیا اور دعویٰ ان پر کر دیا کہ ان نے قتل کیا ہے تو اس پر تمہارا اختلاف ہوا وَاللَّهُ مُخْرِجُمَّا كُنْتُمْ تَقْتُمُونَ اور اللہ تعالیٰ نکالنے والا تھا جو تم چھپا رہے تھے جو تم چھپا رہے تھے یعنی قاتل کو پتا تھا کہ میں نے کس کو قاتل کیا ہے قتل کیا ہے اور ممکن ہے کہ اس کے ساتھ اور بھی کوئی لوگ ہوں جن کو اس بات کا علم ہو اس لیے افعائے کُنْتُمْ تَقْتُمُونَ جو تم چھپاتے تھے آیت کے الفاظ ظاہرین یہ معنی دیتے ہیں کہ وہ اکیلہ نہیں تھا اس سادش میں قتل کرنے میں بلکہ اس کے ساتھ اور بھی لوگ تھے جن کو اس بات کا علم تھا کہ قاتل کون ہے تو اللہ تعالیٰ نے نکالنا تھا ظاہر کرنا تھا قاتل کو کہ قاتل کون ہے جس کو چھپا رہے تھے وَاللَّهُ مُخْرِجُنْ اور اللہ تعالیٰ نکالنے والا تھا مَا كُنْتُمْ تَقْتُمُونَ جو تم چھپا رہے تھے فَقُلْنَا دْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا فَقُلْنَا پَسْقَحَا ہم نے اِذْرِبُوهُ مَارُوا اس کو یعنی اس مرنے والے کو بِبَعْضِهَا اس گائے کے بعد حصے کے ساتھ اب بعد حصہ کون سا ہے کس بھی چیز کوئی بھی حصہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا بیان نہیں کیا اور نہ ہم اس کو جاننے کی تو ہمیں ضرورت ہے تو ماہ اللہ تعالیٰ نے اس مرنے والے کو جو مقتول ہے گائے کے اس کو بعض حصے کے ساتھ لگاؤ گائے کا گوشت اس کے ساتھ لگاؤ تو کیا ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو زندہ کرے گا اور زندہ ہو کر بتائے گا کہ میرا قاتل کون ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ زندہ کرتا ہے مردوں کو اصل جو اس میں سبق دینے کا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ لوگوں کو بتانا کہ اللہ تعالیٰ کیسے مردوں کو زندہ کرنے پر قادر ہے لیکن کذالکہ کے لفظ جو ہے وہ یہ طریقے کار نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جس مردے کو زندہ کرنا ہو اس کو گائے کے کسی گوشت کے ساتھ لگا کر زندہ کرتا ہے نہیں اللہ تعالیٰ اس کے بغیر بھی ہر چیز پر قادر ہے لیکن یہاں پر صرف یہ گائے کے معاملے کو ساتھ لانے کا مقصد ہے ان کے دل میں گائے کی جو مقدس تقدس تھا ان چیزوں کو ختم کرنا کہ گائے جو ہے اس لائق ہے کہ اس کو زبا کیا جائے اس کو کھایا جائے نہ کہ اس کو معبود اور اپنا مشکل کو شاعجت روا مانا جائے ورنہ تو اللہ تعالیٰ اس کے بغیر بھی اس مردے کو زندہ کرتا اور خود وہ زندہ ہو کر بتا دیتا اس چیز کے بغیر بھی اور دوسرا بنی اسرائیل کے بدبختی کو ظاہر کرنا اور اس امت کو سبق دینا کہ جب لوگ بدبختیوں پڑتے ہیں اور سختیوں میں پڑتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر ان پر سختی کرتا چلا جاتا ہے لیکن اصل مقصد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا ظاہر کرنا کہ اللہ تعالیٰ کیسے مردوں کو زندہ کرنے پر قادر ہے اور اس صورت میں پانچ ایسی جگہ ہیں کہ جہاں پر اللہ نے مردوں کو زندہ کرنے کا واقعات بیان کیے ہیں اس سے پہلے ہم پڑھ رہے ہیں بنی اسرائیل کے ان لوگوں کا حلاق ہونا جو کوہ تور پر موسیٰ اللہ تعالیٰ کے جن کے دیکھنے کا مطالبہ کیا تھا دوسرا واقعہ یہ ہے اس طرح آگے واقعات آئیں گے کہ جن میں ان لوگوں کا بیان ہے کہ جو اپنے گھروں سے نکلے تھے موت سے ڈرتے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مار دیا ان پر موت مسلط کر دی پھر ان کو زندہ کیا اور اس آدمی کا واقعہ کہ جو کسی ایسے شہر کے پاس سے گزرا جو برباد اور ویران ہو چکا تھا تو اس نے کہا کہ یہ کیسے زندہ ہوگا اللہ نے اس کو سو سالت کے لیے مارے رکھا پھر زندہ کیا اور ابراہیم السلام کا واقعہ کہ جو انہوں نے چار پرندوں کے لے کر ان کو زبا کیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کیا وَيُّرِيكُمْ آئیَاتِهِ اللہ تعالیٰ تعالیٰ اسی طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرتا ہے لوگوں کو دکھاتا ہے کہ کیسے میں زندہ کرنے پر قادر ہوں وَيُّرِيكُمْ آئیَاتِهِ اور دکھاتا ہے تم کو اپنی نشانیاں اپنی آیتِ نشانیاں جس میں نشانیاں اپنی قدرت کی بھی ہے اپنی عدمت کی بھی ہے اور اپنے احکامات بھی تم کو بتاتا ہے وَيُّرِيكُمْ تم کو دکھاتا ہے آیاتِ اپنی نشانیاں لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ تاکہ تم اقل کرو سمجھو اللہ کے احکام کو جانو اور ان پر عمل پیرا ہو نبارہ دیکھیں آج کے آیاتیں وَيُّرِيكَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اور یاد کرو کہ جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے اِنَّ اللَّهَ يَعْمُرُكُمْ بِشَقِ اللَّهَ تَعْقِلَىٰ تَعْقِمْ دیتا ہے اَن تَذْبَحُوا بَقَرَا کہ تم کوئی گاذبہ کرو قَالُوا اَتَتَّخِذُنَا هُزُوَا انہوں نے کہا کیا تو ہم سے چھٹا مذاہ کرتا ہے قَالَ اَعُوذُ بِاللَّهِ اَنَا كُونَ مِنَ الْجَاہِلِينَ کہا موسیٰ علیہ السلام نے کہ میں اللہ کے پناہ میں آتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہوں قَالُوا دُعُوا لَنَا رَبَّ کہا انہوں نے کہ دعا کر ہمارے لئے اپنے رب سے یُبَيِّئِ اللَّنَا کہ بیان کریں ہمارے لئے ماہیا کہ وہ گائے کیا ہے قَالَ اِنَّهُ يَقُولُ تو کہا موسیٰ علیہ السلام نے کہ بے شک اللہ طرف ماتا ہے اِنَّهَا بَقَرَتُ لَّا فَارِدٌ وَلَا بِكْرِ کہ وہ ایسی گائے ہیں کہ جو نہ بوڑی ہے اور نہ بچی ہے عوان بین ذالک جوان ہیں اس کے درمیان فَفَعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ پس کر ڈالو جو تمہیں حکم دیا گیا ہے قَالُوا دُعُوا لَنَا رَبَّ کہا انہوں نے کہ دعا کر ہمارے لئے اپنے رب سے يُبَيِّ لَنَا مَا لَوْنُهَا کہ وہ امارے لئے بیان کرے کہ اس کا رنگ کیا ہے قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ تو کہا موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ طرف ماتا ہے اِنَّهَا بَقَرَتٌ صَفْرَا کہ وہ زرد رنگ کی گائے ہیں فَاقِعُوا لَوْنُهَا اس کا رنگ جو ہے وہ چمکتا ہوا گہرہ رنگ ہے تَسُرُّ النَّاظِرِين دیکھنے والوں کو اچھی لگتی ہے یعنی اچھا رنگ ہے قَالُ دُعُ لَنَا رَبَّ کہا رونے کے دعا کر ہمارے لئے اپنے رب سے يُبَيِّ لَنَا مَا هِيَا کہ وہ بیان کرے ہمارے لئے کہ وہ گائے کیا ہے اِنَّا الْبَقَرَةَ شَابَحَ عَلَيْنَا بے شک گائے ہم پر مشابہ ہو گئی ہے وَإِنَّا انشاء اللَّهُ لَمُحْتَدُونَ اور بے شک اگر اللہ چاہا تو ہم ضرور اس کو پا لیں گے اس تک پہنچ جائیں گے قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ کہا موسیٰ علیہ السلام نے کہ بے شک اللہ طرف ماتا ہے اِنَّا بَقَرَةُ اللَّا ذَلُولُ لِمْتَسِيرُ الْأَرْضِ کہ وہ ایسی گائے ہے کہ جو جتی ہوئی نہیں کہ جو حل چلائے وَلَا تَسْقِلْ حَرْث اور نہ ہی کھیتی کو پانی دے مُسَلَّمَةٌ سَهِ سَلَامَتًا دُرُسْتَ ہے لَا شِيَتَ فِيهَا جس میں کوئی داگ دبا نہیں ہے قَالُ الْآنَ جِئِتَ بِالْحَقِّ کہا انہوں نے اب تو سچی بات لے کر آیا ہے فَذَبَحُوْهَا پس انہوں نے دبا کیا اس کو وَمَا كَادُوا يَفَعَلُونَ اور قریب تھا کہ وہ نہ کر پاتے وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا اور جب تم نے قتل کیا ایک جان کو فَدَّارَاتُمْ فِيهَا پس تم اس میں اختلاف میں جا پڑے جگڑا کیا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ اور لَا تَنِقَالْنِ بَالَا تھا مَا كُنْتُمْ تَقْطُمُونَ جو تم چھپا رہے تھے فَقُلْ نَدْرِبُوْهُ بِبَعْضِهَا پس ہم نے کہا کہ مارو اس کو اس کے بعض کے ساتھ یعنی گائے کا کچھ حصہ اس مرنے والے کے ساتھ لگاؤ كَذَلِكَ يُحْيِ اللَّهُ الْمَوْتَ اسی طرح اللہ تعالیٰ زندہ کرتا ہے مردوں کو وَا يُلِيْكُمْ آیَاتِهِ اور دکھاتا ہے تم کو اپنی نشانیاں لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ تَاكَ تُمْ عَقْل کرو سمجھو مَعَرَكَ اللَّهُ فِيكُمْ